لہور ہائی کورٹ آفیس نے موڈل آیان علی کی وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواست پر اعتراض لگا دیا ہے درخواست گزار پاکستان میں موجود نہیں ہیں عدم موجودگی میں درخواست کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکتا ہائی کورٹ آفیس کا اعتراض اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ عمر شاکر سے جی عمر شاکر بتائے گا مزید کیا اعتراض لگایا گیا ڈالر کوئن موڈل آیان علی نے اپنے وارنٹ گرفتاری کو لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور گزشتہ روز ایک درخواست بیار کی تھی آج لہور ہائی کورٹ آفیس نے درخواست گزار آیان علی کی درخواست پر اعتراض لگایا ہے اور یہ اعتراض یہ لگایا گیا ہے کہ آیان علی پاکستان میں موجود نہیں ہے لہذا ان کی عدم موجودگی میں درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گیا سکتی آیان علی نے وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواست ایڈوکیٹ آفتہ باجوا کی تمثل سے دائر کی تھی اور موقف احتیار کیا تھا کہ اپنے خلاف لگائے گئے اضمات کا سامنا کرنے کے لیے ٹرائل عدالت میں پیش ہونا چاہتی ہیں تاہم بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کسٹم عدالت میں پیش ہونے کا موقع دیا جائے آیان علی نے اپنے درخواست میں کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل درس کے تحت شفاف ٹرائل ہر شہری کا بنیادی حق ہے تاہم عدالت کسٹم عدالت کی جانب سے جاری وارنٹ گرفتاری کردم کرا دے ٹھیک کہ دکاس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا بہت شکریہ عمر شاکر آپ کا